تو فرض کریں ہمارے پاس اگر 2D ڈرائنگ ہے تو اس کو ہم 3D میں کیسے کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ادھر ایک پولی لائنڈ ڈرائنڈ کرتے ہیں ایک پولی لائنڈ سے سٹارٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آؤٹر سائٹ یہ جو جتنے بھی مطلب لائن ہے اس کو ہم اس کے اوپر ہم پولی لائنڈ ڈرائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پی ایل انٹر کرتے ہیں یہ جتنے بھی آؤٹر کارنر ہے اس پہ یہ پولی لائنڈ ڈرائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پولی لائنڈ ڈرائنڈ کرنے کے بعد جو اگلا ہمارا سٹپ ہے یہ جو اندر روم والے جو انسائٹ والز ہیں اس کے اوپر ہم ریکٹینگل ڈرائنڈ کریں گے یا ہم پولی لائنڈ بھی ڈرائنڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا تو ٹائم کی بچت کے لئے ہم ریکٹینگل ڈرائنڈ کریں گے ر ای سی انٹر کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے اس کے اوپر ہم ریکٹینگل ڈرائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی رومز اور بات رومز ہیں اس کے اوپر ہم یہ ریکٹنگل درہ کریں گے جو ہم نے 3D میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے جو اگلا سٹپ کرنا ہے ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے ایک سٹرڈ ابھی ہم نے اس کو 3D میں کنورٹ کرنا ہے اس کے لئے کمانڈ ہے ایک سٹرڈ ایک سٹر کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سٹر کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے 3D میں کنورٹ کرنا ہے اس کو اس اوپجکٹ کو ہم نے سیلیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انٹر کرنا ہے اور جتنا ہم نے اس کا ہائٹ دینا ہے یہ جو ہم وال 3D بناتے ہیں تو اس کے لئے میں ہائٹ دیتا ہوں 12 فیٹ ٹھیک ہے یہ already create ہوا جو 3D میں create ہوا اس کو ہم توڑا shared میں لاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ یوں نظر آئے گا بلکل solid شکل میں اس کو ہم ابھی تھوڑا highlight کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس command ہے subtract مطلب یہ جو اندر والے solid چیزیں ہم اس کے اندر اس سے delete کرتے ہیں ٹھیک ہے subtract کرتے ہیں اس کے لئے command ہے enter کرنا ہے اس کو 2D wireframe میں دوبارہ لئے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس enter کرنا ہے مطلب subtract کرنا ہے جو اندر والے یہ solid boxes ہے اس کو سارے کے سارے ہم نے delete کرنا ہے subtract کے لئے ہم نے پہلے جو outer والے side جو corner ہے اس پہ click کرنا ہے پھر enter کرنا ہے پھر سارے کے سارے select کرنا ہے اور enter کرنا ہے اب اس کو دوبارہ shade میں لاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ 3D wire ہمارے پاس یہ جو ابھی create ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا 3D orbit میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے مزید اس میں door windows بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے دوبارہ اس کو 2D wire frame میں کرنا ہے ٹھیک ہے door window کے لئے ہم یہ جو ہمارے پاس یہ جتنے بھی window ہے اس کے اوپر ہم rectangle لیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی door ہے اور window ہے اس کے اوپر ہم rectangle لیتے ہیں یا box command کی مدد سے بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو let's do it with rectangle میں نے rectangle لیا اور اسی enter کیا اور یہ جتنے بھی windows ہیں اس کے اوپر ہم نے rectangle لیے ٹھیک ہے یہ فرض کریں ہمارے پاس یہ اس میں صرف 3 windows تھے ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی 3D میں convert کرتے ہیں extract کرتے ہیں ext enter کرتے ہیں یہ جو ہم نے rectangle اس کے اوپر لیے اس کو select کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو height دیتے ہیں مطلب جتنا window کا height آپ نے دینا ہے فرض کریں میں دیتا ہوں اس کو 5 feet height 5 ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم تھوڑا move کرتے ہیں اوپر کی طرف ٹھیک ہے فرض کریں یہ جو ground level اس سے ہم تھوڑا pass layer پہ رکھتے ہیں تھوڑا اوپر کرتے ہیں فرض کریں میں اس کو two feet اوپر رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو بلکل straight move کرنے کے لئے m enter کرنا ہے اور یہ object آپ نے اوپر move کرنا ہے اس کو select کرنا enter کرنا ہے پھر ادھر یہ background پہ click کرنا ہے دبانا ہے مطلب add the rate لانا ہے ٹھیک پھر zero comma zero comma اور two feet ٹھیک enter کرنا ہے یہ دیکھو ابھی صرف دو foot move ہو گیا اوپر کی طرف مطلب یہ z elevation کی طرف move ہو گیا ٹھیک ابھی اگر ہم اس کو 3D میں کریں گے تو یہ کچھ view نظر آئے گا ٹھیک تو اس کو ہم تھوڑا اور highlight کرنے کیلئے اس subtract command use کریں گے اس u enter کرو پھر enter پھر یہ جو ہم نے subtract کرنا ہے اس پر کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک اور enter کرنا ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس یہ window create ہوا ٹھیک ابھی ہم اس میں کرتے ہے door تو دوبارہ ہم جاتے 2D wire frame میں اور یہ جتنے بھی doors ہیں اس کے اوپر بھی rectangle لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک سارے جتنے بھی doors ہیں اس کے اوپر ہم rectangle لیں گے ٹھیک 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 پھر enter کرنا ہے اور جتنا آپ نے door کا height دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہو پرس کرے میں دیتا ہو اس کو 7 feet enter کرو ٹھیک اس کو دوبارہ 3D میں کرتے ہیں تو یہ کچھ یوں نظر آئے گا اس کو ہم ابھی دوبارہ کرتے ہیں subtract یہ جو door ہے تین doors ہے اس کو ہم subtract کرتے ہیں ٹھیک تو subtraction کے لیے اس یوں enter کرنا ہے اس پہ click کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس سارے وارز ایک کونے پہ click کرنا ہے پھر enter کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ doors ہم نے subtract کرنا ہے اس کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا اور یہ بھی door ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک door ادھر بھی ہے اس کو 2D وائر فریم میں کرتے پھر subtract کرتے تو آسانی ہو جائے اس یو enter کرنا ہے اس کے اوپر click کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے door subtract کرنا ہے اس کے اوپر click کرنا ہے صرف door پہ ٹھیک ہے اور enter کرنا ہے ابھی توڑا اس کو 3D میں دیکھتے 3D وائر فریم میں ٹھیک ہے بھی دیکھو یہ ہمارے فاس وائل create یہ دیکھیں preview میں تو اس کے بعد ہم نے اس کا مزید جو اس کے primes بنانا ہے door windows کے اس کے بعد یہ سٹیر بنانا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر سلیب اور شیئر وغیرہ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ وراندہ اور یہ کالن سٹیپس وغیرہ اور بھی اس میں کام باقی ہے بھی تو